موسیقی ناظرین نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور جب قریش کو اس احسان سلوک کا حال معلوم ہوا تو انہیں بڑا پیج و تاب کھایا اور آخر میں تیہ کیا کہ شاہ نجاشی کی طرف ایک وفت جائے اور یہ ایلس پیش کرے کہ ہمارے مجرموں یعنی مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے اور اس مہم کے لئے عمرو بن آس اور عبداللہ بن ربیہ منطف ہوئے ناظرین اکرام یہ لوگ خبشہ پہنچے تو پہلے تمام پادریوں سے ملے اور توفے توائف پیش کیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے ان کو ہمار کر دیا ناظرین اکرام اس کے بعد شاہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور نظرانہ پیش کیا نجاشی نے آمد کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے اپنا مطالبہ زیر کیا نجاشی نے پادریوں سے دریافت کیا انہوں نے بھی یک زبان ہو کر ان کے مطالبے کی تائید کی لیکن شاہ نجاشی نے کہا میں ان لوگوں سے خود گفتگو کروں گا اگر وہ لوگ جیسا کہ تم کہتے ہو مجرم ثابت ہوئے تو ان کو واپس کر دوں گا ورنہ جو میری پناہ میں آ گیا ہے اس پر ظلم رواہ نہیں رکھا جا سکتا ناظرین اکرام مسلمان دربار میں بلائے گے تو نجاشی نے ان سب سے پوچھا کہ تم نے کانسا دین احتیار کیا ہے جو نہ نصرانیت ہے اور نہ بد پرستی اور نہ کسی دوسری قوم کا دین ہے ناظرین اکرام مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے وقالت کی اور سب کے سامنے ایک بڑی موسر اور دلنشی تقریر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اسلام کی اخلاقی خوبییں بیان کی اس کے بعد شاہ نجاشی نے حضرت جعفر کے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کی فرماش کی ناظرین اکرام حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی اس کے بعد نجاشی پر رکت تاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو قرش کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور مسلمان زبان خال سے شیر پڑھتے ہوئے دربار سے نکل آئے ناظرین جب قرش کے ووت کو پہلے روز ناکامی ہوئی تو انہوں نے دوسرے روز پھر کسی طرح دربار میں رسائی اصل کی اور شاہ نجاشی کے سامنے اپنا موقع پیش کیا کہ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے مطالق دریافت فرمایا جائے ناظرین اس کے بعد مسلمان پھر بولائے گئے ان کے لیے یہ ایک بڑی آزماش کا وقت تھا اگر سچ کہتے ہیں تو بادشاہ نجاشی ناخوش ہوتا ہے اور اس کے خلاف کہتے ہیں تو دین کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے آہرکار انہوں نے یہ تح کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے انہیں سچ خی بولنا چاہیے اس روز ہی حضرت جعفر گفتکو کے لیے منتخب ہوئے ناظرین کرم انہوں نے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کا کلمہ اور اس کے روحیں اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک دنکہ اٹھایا اور کہا خدا کے قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ناظرین دربار کی پادری اس پر بہت ناراض ہوئے لیکن ناراضی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اورش نے جتوفہ طائف نجاشی کے حضور پر پیش کیے تھے نجاشی نے سب واپس کر دی اور وفد وہاں سے نامراد مکہ واپس چلا آیا ناظرین اقرام یہ واقعہ بجائے خود نجاشی کے اسلام پر شاہد ہے لیکن اس کے علاوہ ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت ہے کہ نجاشی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہی نبی ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کی تھی ناظرین اقرام مسلمانوں کے اس کمفار اور محسن نے نوہ ہجری میں وفات پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعی کے ذریعے اس روز اس کی موت کی اطلاع مل گئی ناظرین ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفات کی خبر اس دن سنائی جس دن وہ وفات پائے اور آپ مسئلہ کی طرح تشریف لے گئے اور لوگوں کی صرف بندے کی اور چار تکبیریں کہیں اور آپ نے بڑی رنج و غم کے ساتھ مدینہ میں ان کی موت کا اعلان کیا اور فرمایا مسلمانوں تمہارے برادر صالح اسمہ نے انتقال کیا ہے اس کے لئے دعا استفار کرو پھر صحابہ کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑی ناظرین اقرام اس کے علاوہ تفسیر کی روایتوں میں قرآن کی ان آیات میں دوسرے اہل کتاب کے ساتھ شاہ نجاشی بھی مراد گئے گئے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور بشک اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی اور اللہ کی آیاتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروتگار کے پاس اپنے عجر کے مستقی بشک اللہ حساب جلد کرنے والا خیر نازل کرم حضر شاہ نجاشی کی زندگی کی بارے میں بہت سے واقعات روایتوں میں موجود تھے جو پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سے چیزیں جاننے کو ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ